عمران خان کا جہاز اس سے پہلے کے واپس پاکستان لینڈ کرتا یعنی اس سے پہلے بھی لوگز میں میں تشویش کا اظہار کر رہا تھا اور باقی ہر کسی کوئی تشویش تھی کہ یہ پنگا لے گا یہ مروائے گا امریکہ نے جناب نیشنل بینک آف پاکستان کو 55 ملین ڈالرز کا آج جرمانہ فائن کر دیا ہے یہ پہلا رسید ہے خان کے دورے روس کی پہلی رسید ہے جو ملی ہے مصول ہو گئی ہے تبیت خوش ہو گئی ہے آپ کی امریکہ نے سمہا پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے عمران خان کا جہاز اس سے پہلے کے واپس پاکستان لینڈ کرتا یہ جو کامیاب دورہ جس کی شور مچا رہے ہیں وہاں سے اور سارے بے شرم لوگ اس کے ساتھ جو گئے ہوئے ہیں تصویریں اور ویڈیوز اور یہ وزیر اوچھی حرکتیں کرتے ہیں جیسے کوئی یونیورسٹی کے کوئی سٹوڈنٹس کسی ٹرپ پہ جاتے ہیں نا کوئی اپنا ہل سٹیشن پہ وہ جس طرح اپنی فوٹوگرافی کر رہے ہوتے ہیں اور فلمیں بنا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو آفیشلز جاتے ہیں وزیر جاتے ہیں اور جن کو یہ مسخروں کو جوکروں کو لے کے جاتا ہے جوکر جوکروں وہ سارے جوکرے کٹھے ہو کے وہ اس طرح سیلفیاں بنا رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں جیسے ٹک ٹاک کے لیے انہوں نے وہ پرائیس کمپیٹیشن میں کرنا ہے کوئی سبسٹنس نہیں کچھ نہیں جہالت کے چلتے پھرتے شاکار بدترین دورہ صدر پیوٹین نے ساتھ وہ چھوٹی سی وہ اس بیٹھنے کی تصویر اگر آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے یہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مہدبان کے کانسٹیبل کی طرح اس سے پہلے بی لاغز میں میں تشویر کا اظہار کر رہا تھا باقی ہر کسی کوئی تشویر تھی کہ یہ پنگا لے گا یہ مروائے گا امریکہ نے جناب نیشنل بینک آف پاکستان کو 55 ملین ڈالرز کا آج اس سے پہلے کہ اس کا جہاز آپ نے اسلام آباد لینڈ ہوتا اس نے جرمانہ فائن کر دیا ساڑھے چار یا پونے پانچ عرب روپے بنتا ہے یہ پڑھا ہے اتنے میں آپ کو پڑھا ہے ٹائمنگ آپ دیکھ لیں فائٹ آف کا جلاس جا رہی ہے very bad news یعنی یہ آپ اندازہ لگائیں کہ US authorities find National Bank of Pakistan کتنا 55 ملین ڈالرز in separate orders with the US Federal Reserve Board announcing a 20.4 ملین penalty for anti-money laundering violations anti-money laundering violations کس نے کیا ہے National Bank of Pakistan National Bank of Pakistan کون سا ہے حکومت کا bank ہے private نہیں National Bank of Pakistan اس کو جب یہ فائن ہو گیا ہے اور اس وقت ہوئے ہے جب فائٹ آف کا جلاس جاری ہے پیرس میں یہ پہلا رسید ہے خان کے دورے روس کی پہلی رسید ہے جو ملی ہے محصول ہو گئی ہے طبیعت خوش ہو گئی ہے آپ کی اچھا اور پی ٹی پی ٹی آئی کیا بات یہ اس فائن کے بعد یہ خبر آ چکی ہے یہ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے خبر آ گئی ہے اور وہ ان کے جو ہے وہ لانڈے لپڑے پی ٹی آئی کے اور وہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنا میں نے ایسا کامیاب دورہ روس کبھی دیکھا نہیں پشاوری چپل پہن کے خان بیٹھا ہوا تھا پیوٹنگ کے ساتھ پاکستان کا مقام بلند ہو گیا پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اب مسئلے حل کرائے گا خان نے پاکستانیوں کا سرفخر سے بلند کر دیا یار یہ یہ جوکر سالے پتہ نہیں یہ لانڈے لپڑے یہ پاگل ہو گئے ہیں یہ انہوں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہوتا یا ان کے کوئی دوست نہیں ہیں واقعی دوست ہوتے نہیں ہیں پھر اس طرح کے لوگوں کی یا چمچے ہوتے ہیں یا دشمن ہوتے ہیں اب یہ چمچوں میں گھرے میں دشمن ان کو جب یہ اب یہ حکومت آج کل کی بات آ گئی تو ان کو باقی تھپڑی پڑھیں گے ان کو لوگ اگر تھپڑ نہ مانے راستے میں روک روکے تشتت کی اوصلہ حضائی نہیں ہو سکتی لیکن ان حرکتوں کا مجھے دوسرا جواب بتائیں کہ اے یہ جو اب یہ جو یعنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم بہت زبردست کامیاب دورہ کر کے آ گئے روس کا اور پاکستانیوں کا سر جو ہے پوری دنیا میں سر سے جو ہے نا فخر سے بلند ہو گیا 55 ملین ڈالر کا فائن کروا کے ٹھکوا کے نیشنل پینک آف پاکستان کو کس وقت جب فٹ اپ کا اجلاس جاری ہے کہہ رہے ہیں کمال ہو گیا جی ہم نے تو کمال کر دی اب اس کا جواب مطلب آدمی ظاہر ہے آمن پرساد جواب ہی دے گا لیکن ہر کسی میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا یہ لوگوں میں جائیں گے اس لیے میں بار بار ان کی سلامتی کی فکر لگے جاتی ان کو لوگ نہ مار دیں مطلب مانت زبرہ جوتے ٹیماتر نہ مارے ان کو اس طرح کی باتوں کے بعد ان کو ٹیماتر اور جوتے نہیں پڑھیں گے تو آپ بتائیے کیا ہوگا بھائی ادھر سے اٹیک ہو رہے ہیں بلوچستان کی طرف سے کشمیر کی طرف وہاں نہیں ایک ڈیولپ ہو رہی ہے معاملہ جو میں پہلے رپورٹ کر چکا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر سے دخل اندازی شروع ہو گئی افغان سے بینستعمال ہو رہی ہے فاٹ ایف کا جلاس ہو رہا ہے یہ روس پنگا لے کر آگئے ہیں اور یہ اوپر سے ہمیں جنوانا ہو گیا اور آگے بلیک لسٹ پہ آپ چلے جائیں گے صرف سرویلنس اگر کرنی پڑی چوبیس گھنٹے تو بتائیں کہاں سے کریں یہ ہوتا ہے مطلب آپ کہیے کہ ایک جاہل جوکر ان کو لانے والے ان کو بٹھانے والے اس سارا پروسس ڈی ریل کرنے والے وہ جو نواز شریف کر رہا تھا وہ تو غلط تھا لہٰذا اس کو اٹھا دیا گیا اور اس کو کریکٹ کرنے کے لیے اس کو اٹھا کے لے آئے اب آپ نے اس نے کیا حال کیا ہے اس نے پورے ملک کا یعنی جو رئی صحیح تھی اسے کچھ ختم ہو گیا کہا کیا جا رہا ہے کہ جی پشاوری چپل پہنے گی تھی خان صاحب نیشنل وار کمیز کیا بات ہے جی پاکستان کے عزت بڑی اوپر ہو گئی پشاوری چپل پہنے گی تھی اس پیدا ہوا تھا خان صاحب کیا بات ہے جی پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند ہو گئی یار اندازہ لگاؤں وہ پشاوری چپل پہنے کے جوتے کھا کے وہ آگیا ہے ایسے سر فخر سے بلند ہوتے ہیں یہ نیشنل بینک پہ جو چارج کیا لگایا ہے انہوں نے منی لانڈرنگ کس لیے منی لانڈرنگ یعنی ہم پہ فٹ اف کیا کہہ رہا ہے ٹیررزم فائنانسنگ منی لانڈرنگ یہی کہہ رہا نا انہوں نے تو بھی جو کرنا کرنا ولیکہ نے فائن کر دیا اس سے فخر سے ہمارے سر بلند ہو گئے ہیں آج اب اس میں بھی مکال لوگ یہ بھی زرداری کا قصور ہوگا زاہر ہے کہ جب کس نے کہا تھا غالباً مجھے اب یاد نہیں آ رہا کس نے کہا تھا یہ اس وقت اپنے ساتھ تو یہ معاملہ ہے امریکہ نے سمہو پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے امریکہ کے اندر ایک ادارہ ہے جس کو کہا جاتا ہے اور اس نے پاکستان کے جو نیشنل بینک ہے جو ہمارا کومی بینک ہے نیشنل بینک آف پاکستان اس کے اوپر کوئی پینتیس ملین ڈالر کی پنلٹی ڈال دی ہے اور اس پہ اگر آپ جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پینتیس ملین ڈالر کی جو پنلٹی ڈالی گئی ہے نیشنل بینک آف پاکستان کے اوپر وہ اس لیے ڈالی گئی ہے کہ کونٹینیوسلی جو پاکستان کا بینک ہے وہ کمپلائنس نہیں کر رہا تھا فیل ہو رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ انسیف بزنس کر رہے تھے انسانڈ بزنس کر رہے تھے ایک انسانڈ مینر سے بزنس کر رہے تھے فائنینشل ریگولیٹری جو وارننگز ہیں وہ پاکستان نے اگنور کی اور جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ افیکٹیو نہیں کر سکا اور انٹی منی لانڈرنگ پروگرام جو ہے اس میں وہ کمپلائنس نہیں شو کر سکا یہ ہے وہ چارجز جس کے اوپر انہوں نے کہا ہے اور جو میرا ہیلے نیشنل بینک آف پاکستان کی جو نیو یورک برانچ ہے اس کو جو پین تیس ملین ڈالر پہ دینے پہ جو ہے پاکستان کا جو قومی بینک ہے وہ رضی ہو چکا ہے اور یہ اور ذہا ہی بات ہے کہ اس چیز کی وہ ڈیفیشنسیز کی وہ کہہ رہے ہیں ہم کافی دیر سے کام کر رہے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو چیز ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے ہمیں اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دو ہزار چودہ اور یہ جو پینٹیز لگائی ہیں یہ آج یعنی کہ چوبیس فیبری کو صبح گیارہ بجے یہ پینٹیز پاکستان کے اوپر لگائی گئی ہیں جبکہ عمران خان سابہ موسکو بیٹے ہوئے ہیں do not understand do not underestimate the significance of this that Prime Minister عمران خان is in Moscow is completing his tenure اور پاکستان کے نیشنل بینک کو 35 ملین ڈالر کی پینٹی انہوں نے کر دی ہے اچھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے جو فیڈرل ڈیزر بینک ہے نیو یورک کا انہوں نے دوزار چودہ پندرہ میں جو نیو یورک برانچ ہے اس کو یہ کہا تھا کہ آپ کی جو انٹی منی منی لانڈرنگ لاؤز اور یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم آپ کا جو ہے جو ہے بینک سکریسی ایکٹ اور انٹی منی لانڈرنگ لاؤز دو چیزیں بینک سکریسی ایکٹ اور انٹی منی لانڈرنگ جو لاؤز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ complete نہیں ہے آپ کوٹینیوز لی ہمیں ہمارا سا انفرمیشن شیئر نہیں ہے ڈیو 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 ڈیو